ہائی ویورز ہوا ریو میں ہوں شاہ صدیق ویٹ ٹیکنیکل مائنڈ پرو چینل کے ساتھ آج ہمیں ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈسس کریں گے جس میں ہم دیکھیں گے کولنگ ٹاور ٹنیج کپیسٹی کلکولیشن مجھے بل ایکسپلین کہ ہم کیسے کسی بھی کولنگ ٹاور کی کپیسٹی کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹنیج میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے کولنگ ٹاور کے سم کی کپیسٹی کو کلکولیٹ کیا تھا اس ساتھ میں پمپ کے فلو ریٹ کو کلکولیٹ کرنے کا طریقہ دیکھنا اس سے پہلے ہم ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب دی چینل اور کلک دی بل آئیکن تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں اس ویڈیو میں ہمیں ایک تھم رول بتا دیتا ہوں میں بلکل شارٹ سا بہت ہی ایزی کسی بھی ٹائم آپ کسی بھی کولنگ ٹاور کی کپیسٹی نکال سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹوریل ویو ہے کسی بھی کولنگ ٹاور کا کہ یہاں سے ہمارے پاس یوزیج کے بعد ہارڈ وارٹر واپس آتا ہے یہ ہمارا ڈیٹیسٹس کر چکے ہیں کہ یہاں میں وارٹر سپریڈ ہوتی ہے یا ایئر اپورڈ موگ کرتی ہے اس کے بعد جو ایوپریشن ایفیٹس سے کولنگ ہوتی ہے ڈیلٹا فائیو کا ٹمپریچر ہمارے پاس ہمیں ملتا ہے اور یہاں سے کولنگ وارٹر جو ہوتا ہے دوبارہ سے یوزیج کے لیے چلے جاتے اس پر آم کے ذریعے اس میں ہم نے سم کی کپیسٹی کلکولیشن کر لی تھی لاسٹ لیکچر میں اور پمپ کی کپیسٹی بھی کر لی تھی ہمارے پاس ایک فارمولا ہے کپیسٹی انٹو ٹی آر بیسیکلی جو ہمارے پاس ٹی آر ہے ٹنیج آف فریڈیشن جب بھی ہم کسی بھی ایکویمنٹ کی بات کرتے ہیں جو ہمیں انرجی کنورین دیتا ہے ہم ہیٹنگ تو کولنگ یا کولنگ تو ہیٹنگ اس کو ہم کلکولیڈ کرتے ہیں اس کی کپیسٹی کو ٹنیج آف فریڈیشن نارمالی جیسے بھی ہم بات کر دے ہوتے ہیں موسٹ کامالی ہم سٹنڈرائیز ہم یوز کرتے ہیں ٹن ایک ٹن کا ایسی دو ٹن کا ایسی بیسیکلی وہ ٹن سے مراد ٹن آف فریڈیشن ہوتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو ٹن آف فریڈیشن is equal to کولنگ ٹاور کی کپیسٹی کیلئے فارمولا ہے 500 ملٹیپلائی بائی ڈیلٹا ٹی ملٹیپلائی بائی کیو ڈیلٹا ٹی is the difference of inlet and outlet temperature جو ہمارے پاس inlet temperature ہوگا جو ہارڈ وارٹر آتا ہے اور outlet temperature ہوتا ہے جو کولنگ کے بعد ہمیں temperature مل رہا ہوتا ہے یہاں پہ سم سے جو temperature ملتا ہے نارمولی طور پر ہم consider کرتے ہیں کہ یہ ڈیلٹا ٹی is equal to 5 degree Celsius یہ تو ہوگا ہمارے پاس ڈیلٹا ٹی کیوں کیا ہے کیوں ہے فلو آف کولنگ ٹاور اگر آپ نے پمپ کا فلو نکالنا بھی ہے تو آپ کو پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کیا گیا کہ کیسے ہم اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں ادر وائز نارمولی ہمارے پاس جو پمپ ہوتا ہے اس کے اوپر جو سپیکس پلیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آرڈی منشنڈ ہوتا ہے کہ یہ پمپ اچھنے فلو ریٹ کا ہے ٹھیک ہے گیلن پار منٹ میں ہم نے لے کے اس میں ویالیو پٹ کر دینی ہے سمپلی آپ کے پاس کیا آجائے گا کولنگ ٹاور کی کپیسٹی آجائے گی انٹرنج اس طرح ہم بغیر ویڈین منٹس ویڈین سیکنڈ آپ کسی بھی کپیسٹی نکال سکتے ہیں بغیر کوئی انسٹرمنٹ یوز کیے بغیر کسی ریکوائرمنٹ کے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا کہ میں نے سوچا ڈسنس کرلوں کہ کیسے ہم اس کی کپیسٹی کو کلکولیٹ کرتے ہیں نیکسٹ جو آنے والی ویڈیوز ہیں اس میں ہم ابھی بات کریں گے چلرز کے تینکیو فر واشنگ پلیز سبکرائب دی چینل لائک اور شیئر دی ویڈیو